اچھا آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں یا بیٹھنے کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمر درد کے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں کبھی کبھار آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خاصے پہ جو میڈل ایجڈ پیپل ہوں یا میڈ فورٹیز میں ہوں ان کے جو ہپس ہوتے ہیں وہ بہت پرومیننٹ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اکثر جو بچے جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں جیسے ان کی کوئی میڈم ہو کوئی ٹیچر ہو تو وہ گھر آ کے ایسے بچے کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ہماری ٹیچر ایسے چلتی ہیں جیسے ڈونل ڈک چلتی ہے تو ڈونل ڈک یعنی اس طرح چلتی ہے کہ بھئی ظاہرہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ابھی سکرین پر دیکھیں گے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ہپس جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ بہت پرومیننٹ سے ہوئے ہیں اور وہ مشکل سے ہی چل رہی ہے اچھا کوئی بھی ایسا انسان ہو جو کہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پہلے جیسے آپ کو بتا ہے کہ بھئی اس کے جو ہے باڈی شیپ ذرا ڈیفرنٹ تھی لیکن اب جو ہے کچھ اس کے ہپس جو ہے بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں تو اگر ایسے انسان کو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یقینا جو ہے وہ کمر درد کا شکار ضرور نظر آئے گا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی بارے میں آئے کہ بھئی آخر یہ جو ایم بیلنس باڈی میں آ جاتا ہے یا یہ جو الائنمنٹ ایشو آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اور آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جیسے بھئی کوئی انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس بیٹھنے میں جو ہے اس کی باڈی میں کیا میکینکس انوالو ہوتے ہیں یا کیا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ کو سمجھنے کی پہلے ضرورت ہے تو اب دیکھیں جیسے یہ ایک انسان میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ جناب یہ بیٹھا ہوا ہے اچھا تو اب یہ جو انسان ہے اگر آپ اس پہ گھوڑ کریں تو اس کے جو مسلز جو ہیں وہ بیٹھنے میں یوز ہو رہے ہیں یا جو اس کے پوسچر کو مینٹین کرنے میں جو مسلز یوز ہو رہے ہیں وہ ہیں اس کے بیک کے مسلز ٹھیک ہے جی یہ بیک کے جو مسلز ہوتے ہیں کمر کے مسلز اور یہ جو آپ کے جو ہپ فلیکسرز ہیں یعنی جو ہپ بون آپ کی یہاں پہ ہے جیسے ٹھیک ہے اور یہ والے جو مسلز ہیں جو کہ آپ کی تھائی میں یا جو آپ کی ران کا جو انٹیریئر حصہ اسے کہتے ہیں یا انٹیریئر آف تھائی جو ہے یہ جو مسلز ہیں انہوں نے آپ کو کھینچاو ہے اس وقت یہ والے مسلز نے جو کہ آپ کی تھائی میں ہیں تھائی کا جو اوپر والا حصہ ہے نا اسے اصل میں میڈیکل کی لینگویج میں اسے کہتے ہیں انٹیریئر آف تھائے ٹھیک ہے تو اس کو انٹیریئر آف تھائے ٹھائریں اس میں ذرا اور کلور یوز کرتے ہیں تک کہ سمجھ آئے اچھا تو اس وقت جو مسلز جو ہے اکڑے ہوئے ہیں یا جنہوں نے جو ہے نا آپ کو سنبھالا ہوئے وہ آپ کے بیک کے مسلز ہیں اور آپ کے جو انٹیریئر آف تھائے ہے اس کے مسلز ہیں تو اس وقت یہ والے جو دو مسلز ہیں نا یہ یوز ہو رہے ہیں اچھا ہماری باڈی میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مسلز زیادہ یوز ہوگا تو وہ اتنا ہی وہ سٹرانگ ہو جاتا ہے جب وہ سٹرانگ ہو جاتا ہے اور جو دوسرے مسلز جو اتنا استعمال نہیں ہوتے وہ ویک پڑ جاتے ہیں تو جب یہ ایم بیلنس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ اس کی الائنمنٹ ایشیوز آ جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی کار کی الائنمنٹ آپ نے کبھی اگر ظاہر ہے آپ گیراج میں لے کے جاتے ہوں تو کار کی بھی کبھی الائنمنٹ جیسے حراب ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہم پھر وہ بیلنسنگ کرواتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کی الائنمنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اسی طرح انسان کی باڈی میں بھی جو ہے نا جو مسلز زیادہ یوز ہوں گے وہ زیادہ سٹرانگ ہو جائیں گے ان میں زیادہ اکڑاؤ آ جائے گا لیکن جو مسلز یوز نہیں ہوتے تو وہ اتنے ہی وہ ویک ہو جاتے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور جو سٹرانگ والے مسلز ہیں وہ ویک والے مسلز پہ حاوی پڑ جاتے ہیں تو اب بیٹنے میں آپ نے دیکھا کہ جو بیک کے مسلز جو ہے وہ اکڑے ہوئے ہیں اور یہ انٹیری رفتھائے کے جو مسلز ہیں وہ اکڑے ہوئے ہیں اچھا اب یہ جو مسلز ہیں اب اس وقت جو مسلز نہیں یوز ہو رہے وہ جیسے آپ کے جو انٹیری رفتھائے انٹیری رفتھائے ابڈامینل مسلز ہیں جیسے اب یہ آپ کے جو ایبز ہیں اس وقت بیٹھنے میں یوز نہیں ہو رہے اسی طرح آپ کے جو hip کے muscles ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں glutei جنہیں کہتے ہیں تو یہ بھی استعمال میں نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے جو سارے muscles ہیں یہ weak پڑ جائیں گے تو اب یہ weak پڑ جائیں گے تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہماری جو مسائل ہیں وہ درپیش ہمیں آتے ہیں اور anterior pelvic tilt ہو جاتی ہے جس کو کہ تھوڑا سا ابھی آگے سمجھتے ہیں اچھا جی اب hip bone اگر ہم draw کریں تو آپ کو پتا ہے کہ جو hip کی جو two bones ہوتی ہیں وہ اس طرح سے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے لگی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے یہ آپس میں جڑی بھی ہوتی ہیں آپ کی جو سامنے جو پیٹ کا area ہوتا ہے ادھر جو ہے یہاں پہ یہ جڑ جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ پیچھے ایک bone ہوتی ہے اس کو sacrum کہتے ہیں اور یہ اس طرح سے دو hip bones جو ہیں وہ آپس میں front پہ ملتی ہیں اچھا اب یہ جو bones ہوتی ہیں ان کی جیسے ایک bone اب لیتے ہیں تو اب یہ جو hip bone ہے یہ یعنی ایسے کر کے ایسے یعنی اس کا اگر side view draw کریں کچھ یہ اس طرح سے بنے گی اچھا تو اب اس کے جو ایک hip bone ہے یہ normal shape میں جیسے یہ اس طرح سے پڑی بھی ہے لیکن اب کیا سوچیں کہ بھئی اگر جو کچھ muscles ہیں جو کہ آپ کی جو ران ہے یا جو تھائی ہے اس کے آگے لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے بیٹھنے میں جو ہے مددگار ثابت ہوتے ہیں یا آپ کی جو hip کی flexion ہے اسے کہتے ہیں hip flexion وہ کرتے ہیں تو یہ جو muscles ہوتے ہیں یہ یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کا یہ والی جو bone کا part ہے ٹھیک ہے تو یہ اکثر جو ہے وہ اس کی اس side پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اب کیا ہو کہ ہر وقت جو ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو bone کا جو اس part پہ جو muscles لگے ہوئے ہیں یعنی یہ جو اس کی جو anterior ہے یہ اس کی posterior side ہے اور یہ اس کی anterior side ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ اگر ہر وقت یہی والے muscles جو ہے وہ اکڑے ہوئے ہیں یہ جو اس کی anterior پہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ بھئی یہ جو bone ہے یہ تھوڑی سی misplaced ہو جائے گی یعنی کہ یہ اب جو ہے میں نظر آئے گی وہ کچھ تھوڑا سا اس طرح سے tilted ہو جائے گی یعنی اس کا رجحان زیادہ آگے کی طرف جو ہے نا یہ جھک جائے گی کیونکہ یہاں پہ جو muscles ہیں یہ انہوں نے اس کو کھینچ لیا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے نا اس bone کو ہم کہتے ہیں کہ یہ anterior pelvic tilt اس میں آ گیا اور یہ آ گیا یعنی یہ جو bone میں draw کر رہی ہوں یہ اس طرح سے ہے اس کو اگر تھوڑا سے کریں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کی back ہے اور یہ آپ کی hips ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو bone ہے یہ اس طرح سے زیادہ یہ جو ہے نا prominent اس نے hips کو کر دیا پہلے جو تھی یہ prominent اتنی زیادہ نہیں تھی یعنی یہ جو ہے پہلے یہ اس طرح سے پڑی ہوئی تھی یعنی بالکل سیدھی تھی پڑی ہوئی نا یوں کر کے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ آگے کی طرف چھوک گئی ہے کیونکہ muscles جو اس کے آگے لگے میں ہیں وہ انہوں نے اس کو کھینچ لیا ہے فرنٹ پہ ٹھیک ہے اس کو پھر دوبارہ سے اس کو clear کرتے ہیں اور ایک اور کوئی color use کرتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اور یہ جو ہے یہ hip bone ایسے جو ہے آپ کی پڑی ہوئی یہ آگے کی طرف اس کے جو ہے muscles جو لگے میں ہیں انہوں نے اس کو آگے کی طرف کھینچ لیا اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو angle ہے یہ والا جو angle یہ والا جو angle ہے between like آپ کے hips اور آپ کی back یہ اب بڑھ جائے گا کیونکہ یہ جو bone ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف یہ جو ہے move ہو گئی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کہ anterior pelvic tilt ہو گیا ہے امید ہے کہ بھئی آپ کو یہاں تک سمجھا رہی ہوگی اب دوبارہ جو بندہ بیٹھا ہے اس کو draw کرتے ہیں اچھا اچھا لیکن اب لیکن اب ان muscles کے کھینچنے کی وجہ سے یہ جو front پہ ہیں front of type تو یہ جو bone ہے اب یہ اس طرح سے پڑی ہوئی ہے یعنی یہ اس طرح سے ایسے کر کے ایسے یعنی اس کو ہدھر draw کریں تو یہ ایسے کر کے ایسے پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے اس نے جو ہے وہ prominent کر دیا hips اس کو اچھا اب اس کا حل کیا ہوتا ہے اس کا حل یہ ہوگا کہ بھئی ظاہر ہے کہ بھئی پہلے تو ایسا بندہ جو ہے جو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے جاب ہے جس کی اس طرح کی تو اسے چاہیے کہ وہ walk کرے اچھا walk جو ہے وہ best solution ہے اس چیز کا کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ یہ ہے کہ جو اکڑاؤ ہے اس کی جو back میں اور اس کے جو thigh کے muscles میں وہ نہیں جائے گا اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اس کی alignment جو ہے نا اس کی bones کی یہ چیز جو ہے بیٹھنے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی پھر ایسے جو بندے ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ کمر درد کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھ ہے کیونکہ جو hips ہیں وہ aligned نہیں ہیں hips جو ہے وہ بہت زیادہ prominent ہو چکے ہیں جو bone ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ جھک چکی ہے جو ان کی pelvic کی bone ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ ان کو درد محسوس ہوتی ہے جہاں پہ ان کی کمر اور جو hips ہیں وہ ملتے ہیں تو اس کو کمر درد جو ہے نا اس کی شکایت بہت زیادہ ایسے لوگوں کو رہنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہے وہ walk نہیں کرتے exercise نہیں کرتے اور وہ جو ہے بس بیٹھنے پہ ہی اکتفا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اٹھ کے جو ہے وہ روزانہ جو ہے walk کو اپنی زندگی میں شامل کریں اچھا جی اس سے یہ walk کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ایک balance ہے muscles کا وہ جو ہے نا آپ جیسے walk کرتے ہیں تو پھر ہر طرح کے muscles use ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بھی صرف جیسے back کے muscles ہیں یا جو صرف hip flexors جو ہم نے کہا تھا جو thigh کے muscles ہیں جو کہ بیٹھنے میں زیادہ تر use ہوتے ہیں تو وہ صرف یہ ان کا جو اکڑاؤ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا پھر جب آپ walk کرتے ہیں walk کریں گے تو پھر اور muscles use ہوں گے legs کے muscles use ہوں گے کچھ جو ہے وہ اور جو ہے جیسے gluteus muscle تو وہ muscle use ہوگا تو ان میں بھی جو ہے وہ سختی آئے گی اچھا جی core کے muscles کو یا abs کو strong کرنے کے لیے یہ exercise جو ہے بہت مفید ہے اس میں صرف یہ ایسے wheel سا جو ملتا ہے یا آپ کو sports کی shop سے مل جائے گا یہ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے اپنی طرف کبھی کھینچنا اور اس کو کبھی جو ہے اپنے سے آگے کرنا تو یہ ایک زبردست exercise اس میں جو دوسری exercise ہے اسے ہم کہتے ہیں prayer stretch اچھا یہ جو آپ کو posture نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب مجھے اس سے بہتر اب کوئی تصویر نہیں ملی لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی اس posture میں اگر آپ دیکھو تو یہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو اب یہ سجدے کی بھی جو posture ہوتا ہے یا جو ہماری جو position ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جو کہ ہمارے وہ والے muscles کا استعمال کرتی ہے کہ جیسے اگر ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے جو back کے muscles ہیں جو ہمارے shoulder کے muscles ہیں اس میں جو ہے نا سجدے میں وہ stretch ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ سجدہ ایک exercise بھی ہے نماز پڑھنا ایک exercise بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے تو یہ والا posture اگر آپ کریں تو یہ بھی آپ کو جو ہے مددگار ثابت ہوگا کمر درد سے نبٹنے کے لیے اور anterior pelvic tilt ہے تو اس میں بھی آپ کو helpful رہے گا اچھا اس exercise میں آپ نے جو ہے اپنی ٹانگوں سے جیسے سائیکل چلانا یعنی لیٹ جانا ہے اور اپنی ٹانگوں کو جو ہے وہ اوپر نیچے کرنا ہے تو اس والی exercise سے بھی آپ کی جو اگر کمر میں درد رہتا ہے اس کو بھی مدد ملے گی اور آپ کو جو ہے اس سے دینے میں بھی آپ کو یہ exercise مددگار ثابت ہوگی اچھا اس exercise میں جو ہے نا آپ نے ظاہر ہے کہ پہلے لیٹ جانا ہے زمین کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے hips کو اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کرنی ہے تو یہ بھی ایک زبردست exercise ہے اپنی اگر آپ نے core کو strong کرنا ہے یا اپنے جو abs کو strong کرنا ہے back muscles کو strong کرنا ہے تو اس کے لیے اچھا آخری جو exercise ہے وہ اسے آپ کہتے ہو planks اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی position میں تھوڑی دیر جتنی بھی دیر آپ جیسے بھی second رہ سکیں تیس second رہ سکیں تو اس position میں آپ نے رہنا ہوتا ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ بھئی آپ اگر اپنے جو پیٹ کے muscles ہیں ان کو جو ہے اپنی طرف کھینچیں تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی زیادہ بہتر نتائج جو ہے آپ کو ملیں گے اگر آپ بھی جو ہے وہ آپ کمر درد کا شکار رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ بھی زیادہ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی exercise نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی جو کمر درد ہے وہ anterior pelvic tilt کی وجہ سے ہو اور اس کو چیک کروانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے جو ہے ایک x-ray کروالیں اس کے علاوہ اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش نہ آئے اور آپ جو ہے ان مسائل کا شکار نہ ہوں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں walk کو شامل کریں اور exercise کریں challenge thank you so much for watching this video اللہ حافظ